دوستو آج میں بات کروں گا کہ پیسیو انکم کیا ہوتی ہے اور پیسیو انکم کرنے کی کیا کیا طریقے ہوتے ہیں دوستو اس کو ہم ریکرنگ انکم بھی بولتے ہیں اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے پیسیو انکم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بار کام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کے لیے انلیمٹیڈ انکم آتی رہتی ہے وہ کیسے؟ چلیے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں جیساں مان لو آپ کو ہی آن لائن سرویس پیچ رہے ہو سارج کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ اگر کوئی بھی آپ کی سرویس کو بکھوائے گا اس کو آپ ہر مہینے ایفیلیٹ کمیشن دوگے وہ کیسے؟ چلیے اب آپ کو میں ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں جیسے آپ نے سیمرش کمپنی کا نام تو سنا ہی ہوگا سیمرش کمپنی ایک سوفٹریر کمپنی ہے جو آن لائن سرویسز دیتی ہے اب سیمرش نے کیا کیا کہ اس نے اپنا ایک ایفیلیٹ پروگرم چلا دیا جس میں وہ آپ کو اس کی سرویس بیچنے پر کمیشن دے گی میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں جس میں وہ آپ کو اس کمپنی کی یعنی اپنی سرویسز کو بیچنے پر آپ کو کمیشن دے گی جب آپ اس کی سرویسز کو جو سرویس پروائیڈ کر رہی ہے جس کا وہ ہر مہینے چارج لے رہی ہے اگر آپ اس کی سرویس کو آگے کسی کو ریفر کروگے ایفیلیٹ کے تھرو اور جب وہ آپ سے خریدے گا آپ کے تھرو اس کمپنی کی سرویس خریدے گا تو وہ کمپنی آپ کو ایفیلیٹ کمیشن دے گی لیکن سیمرش آپ کو ایکٹیو انکم نہ دے کر وہ آپ کو پیسیو انکم کا حصے دار بنا رہی ہے اب آپ سوچو گے یہ ایکٹیو انکم کیا ہے پیسیو انکم کیا ہے کیونکہ ایکٹیو انکم تو صرف ایک بار ہی آتی ہے اور پیسیو انکم بار بار آتی ہے وہ کیسے چلے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں ریٹیل میں جو وہ سیمرش جو سرویس دیتی ہے سیمرش کمپنی جو سرویس دیتی ہے اس کا وہ ہر مہینے چارج کرتی ہے اس کے الگ الگ پلان ہوتے ہیں اس کمپنی کے اس سیمرش کمپنی کے الگ الگ پلان ہوتے ہیں جیسے کہ 100 ڈولر کا پلان ہوتا ہے 200 ڈولر کا پلان ہوتا ہے 300 ڈولر کا بھی پلان ہوتا ہے ایسے ایسے اس کمپنی کے کئی پلانز ہیں جسے مان لو میں نے سیمرش کمپنی سے کوئی بھی ایک پلان لے لیا اپنے بجٹ کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے تو یہ کوئی پروڈکٹ تو ہے نہیں جس کا مجھے ایک ہی ٹائم میں پیمنٹ کرنا ہوگا یہ تو ایک ویب سرویس ہے جس کا سیمرش کمپنی مجھ سے ہر مہینے چارج لے گی اسی لیے یہ آپ کو ہر مہینے پیسیو انکم دیتی رہے گی کیونکہ جسے مان لو آپ نے مجھے سیمرش کمپنی سے کوئی ایک سرویس دلوائی اس کے بعد میں نے اپنی سرویس کی لیے سیمرش کمپنی کو 100 ڈولر دے دیے یعنی کی 100 ڈولر پے کر دیے اس کے بعد پہلے ٹائم کا تو کمیشن آپ کو مل گیا 50% اس کے بعد میں ہر مہینے اپنی سرویس کو رینیو کرواتا رہوں گا مطلب سیمرش کمپنی سے ہر مہینے سرویس لیتا رہوں گا جس سے آپ کو میری وجہ سے پیسیو انکم آتی رہے گی مطلب 30% پیسیو انکم آپ کو ملتی رہے گی کیونکہ کچھ کمپنی پہلے ٹائم پر 50% یا 70% یا 80% تک کمیشن دیتی ہے اور اس کے بعد وہ کمیشن کم کر دیتی ہے جیسے کی 30% 40% اور کچھ کمپنی کی کمیشن فکس ہوتی ہے جیسے 50% ہے تو 50% ہی رہے گی کم زیادہ نہیں ہوتی اسی لیے اس کو ایکٹیو انکم نہ بول کر ہم اس کو پیسیو انکم بولتے ہیں اور اس کو ہم ریکرنگ انکم بھی بول سکتے ہیں بول کیا سکتے ہیں بول یہ دیکھو پیسیو انکم اور ریکرنگ انکم سیم ہے دونوں کا مطلب سیم ہے یعنی کی ایک کو ہم دو ناموں سے بولا رہے ہیں اس کو ہی ہم پیسیو انکم بول رہے ہیں اور اس کو ہی ہم ریکرنگ انکم بھی بول رہے ہیں کیونکہ اس کو ریکرنگ انکم بھی بولا جاتا ہے اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ ایفلیٹ پروگرام کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی کمپنی کے پروڈکٹ یا سرویس کو سیل کروا گے تو کمپنی آپ کے ایفلیٹ پروگرام کا کچھ کمیشن آپ کو دے گی مطلب آپ کو ایفلیٹ میں ایکٹیو انکم یا پیسیو انکم یا ریکرنگ انکم کمانے کے لیے آپ کو ایفلیٹ پروگرام کو جوئن کرنا ہوگا جیسے سیم رش ایفلیٹ پروگرام ہوتا ہے گرامرلی ایفلیٹ پروگرام ہوتا ہے اے ایج آر ای ایف ایس affiliate program ہوتا ہے تو ایسے ایسے بہت سارے affiliate program ہے جو آپ کو affiliate commission دیتے ہیں جس میں آپ کو کچھ company product بیچتی ہوئی نظر آئیں گی جو صرف active income ہی دیتی ہے اور کچھ company services دیتی ہوئی نظر آئیں گی جو passive income دیتی ہے اب میں آپ کو دو ایسی company کے نام بتاتا ہوں جہاں سے میں passive income کرتا ہوں مطلب recurring income کرتا ہوں پہلی company کا نام ہے یلکس میڈیا اور دوسری company کا نام ہے ایڈ ناؤ یہ دونوں company ایک ایڈ نیٹ ورک ہے جیسے google adsense تو میں نے ان دونوں company کے affiliate program کو join کیا جس سے مجھے آج تک passive income آتی ہے یلکس میڈیا company کو میں نے دو سو لوگوں کو join کروا دیا ہے جن سے مجھے روجانہ کبھی سو ڈالر تو کبھی دو سو ڈالر تو کبھی پانچ سو ڈالر تک بھی affiliate commission مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایڈ ناؤ کمپنی کو میں نے سو لوگوں کو دیا ہے جس سے مجھے بہت آرام سے کبھی پچاس ڈالر آ جاتا ہے تو کبھی سو ڈالر تک بھی آ جاتا ہے تو کبھی دو سو ڈالر تک بھی affiliate commission آ جاتی ہے تو دوستو میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہے کہ passive income اور recurring income کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ affiliate program کیا ہوتا ہے دوستو آپ کو میں ایک بار اور پھر سے repeat کر دینا چاہتا ہوں کہ active income کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بار payment کرنا ایک ہی بار commission دینا اور passive income کا ہوتا ہے بار بار commission دینا جیسا مان کے چلو میں نے کسی company کا affiliate program join کیا ہے اس company کا software ہے اب software کو ہر مہینے میں renew تو کراؤں گا ہی نہیں مطلب جو بھی اس company سے software purchase کرے گا وہ ہر مہینے تو pay نہیں کرے گا اگر اس میں کچھ الگ الگ services دی ہوئیں گی اس software کے اندر تو ان کو خریدنے کے لیے ہم ہر مہینے pay کر سکتے ہیں تو software میں کیا ہوتا ہے mostly one time payment ہوتی ہے اگر میں software کسی کو refer کروں گا اپنی affiliate program کو join کر کے تو مجھے company اس کا one time commission دے گی اب جو بھی وہ دے 50% دے 70% دے 40% دے 30% دے 80% دے کچھ بھی دے اب اگر مان کے چلو میں نے کسی ایسی company کے affiliate program کو join کیا ہے جو recurring income دیتی ہے یعنی کہ passive income دیتی ہے تو ایسی companies کیا دیتی ہیں کچھ company services بیچ رہے ہیں کچھ company software بھی بیچتی ہے تو اس میں بھی وہ ہر مہینے charge کرتی ہے تو جتنی بار وہ company charge کرے گی یعنی جو خریدار ہیں اگر وہ ہر مہینے pay کر رہا ہے اپنی service کو continue کرنے کے لیے اپنے software کو continue چلانے کے لیے اگر ہر مہینے وہ pay کر رہا ہے company کو تو وہ company اس کی وجہ سے مجھے recurring income ہر مہینے دیتی رہی گی ہر مہینے مجھے payome income دیتی رہی گی اب جو بھی بنتا ہے 20% 30% 50% اگر مان کے چلو اگر ایک آدمی ایک سال تک renew کرواتا رہتا ہے تو ایک سال تک سوچو مجھے اس سے کتنا پیسہ مل سکتا ہے اور اگر ایسے کرتے 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 میں 50 سو لوگوں کو 200 500 لوگوں کو 1000 10,000 لوگوں کو ریفر کر دوں تو سوچو مجھے لاکھوں کروڑوں 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 میں بھی پیسہ مل سکتا ہے کروڑوں کی commission بھی مل سکتے اور لوگ کما بھی رہے ہیں تو دوستو یہ difference ہوتا ہے passive income میں اور active income میں اور recurring income کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتائی دیا ہے وہ دونوں کا مطلب سیم ہوتا ہے passive اور recurring دونوں سیم ہیں active income کا مطلب one time commission ملنا اور passive اور recurring کا مطلب ہر بار ملنا تو دوستو اگر آپ کو میرے دوارے یہ دی گئی جاند کر یہ اچھی لگی سمجھ میں آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اگر آپ کو مجھے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کے دوارہ مجھے پوچھ سکتے ہیں جس کا reply میں آپ کو اگلے جو بس گھنٹے کے اندر اندر دے دوں گا اس ویڈیو کو اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا اگر آپ کو ایسی اور بھی ویڈیو چاہیے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ڈیریک نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھندے باد